السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے سامعین آج میں ایک ایسا اسم عاظم بتانے والا ہوں کہ اگر کوئی یقین کے ساتھ اس کو پڑتا ہے تو ہر تنگی میں اللہ اس کے لئے راستہ نکالیں گے ہر پریشانی اس کی دور ہوگی کسی ایسی جگہ فس گیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ ہموار کر دیں گے اس کو وہاں سے نکال دیں گے کسی دشمن کے چنگل میں فس گیا ہے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا اگر وہ اس وقت اس اسم عاظم کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھوے آسمان سے ایک فرشتے کو اس کی مدد کے لئے بھیجتے ہیں بہت ہی پاورفل یہ اسم عاظم ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس بات پر متین ہے اس کام کے لئے مقرر ہے کہ کوئی شکش یا ارحم الراحمین کہے تو فرشتہ اس کے جواب میں کہے ارحم الراحمین نے تیری سن لی مانگ کیا مانگتا ہے درخواست کر کیا درخواست کرتا ہے یہ فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے یہ سیرت المصطفیٰ ایک کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اس پر ایک تجربہ بھی ہے ایک صحابیہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ سے واپس آ رہے تھے تو واپسی میں انہوں نے ایک کھچر کرائے پر کر لیا اور کھچر کا مالک بھی ساتھ تھا تو کھچر کا مالک کھچر کو لے کر چلا اور آگے جا کر ایک ایسی انجان جگہ پر کھچر کو کھڑا کر دیا جہاں سے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور ان کی لاشے پڑی ہوئی ہے وہ کھچر کا مالک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے عادے سے آگے بڑھا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی ٹھیر جا پہلے مجھے دو رکعت نماز ادا کر لینے دے تو کھچر کے مالک نے کہا کہ پڑھ لو پڑھ لو تم بھی دو رکعت پڑھ لو یہ جتنے لوگ یہاں قتل کی ہوئے پڑے ہیں انہوں نے یہی درخواست کی تھی کہ ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے دی جائے لیکن ان کی نماز نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی اور دو رکعت ختم ہو گئی جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ کھچر کا مالک دوبارہ ان کو قتل کرنے کے عرادے سے آگے بڑھا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا یہ بہت زیادہ رحم کرنے والے بہت زیادہ مہربان جب انہوں نے یہ پڑھا تو غیب سے ایک آواز آئی کہ روک جاؤ اس کو قتل مت کرو خیر وہ کھچر کے مالک نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا وہ گھبرایا تھوڑا سا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا تو دو بارہ اپنے ناپا کی رادے کو لے کر آگے بڑھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دوں پھر انہوں نے پڑھا یا ارحم الراحمین پھر غیب سے آواز آئی کہ روک جاؤ اس کو قتل مت کرو اور گھبرایا لیکن ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے تیسری مرتبہ ان کو قتل کرنا چاہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا دل کی گہرائی سے یقین کے ساتھ تو ایک گھوڑ سوار آتا ہوا نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور اس کے کنارے پر آگ کے شولے بھڑک رہے تھے وہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور اس کھچر کے مالک کو نیزہ مارا جو پار نکل گیا اور وہ مر کر کے زمین پر گر گیا اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں ساتھوے آسمان پر تھا اور جب آپ نے دوسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں اس آسمان پر تھا اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں آپ کے سامنے حاضر تھا تو یہ کلمہ بہت قیمتی اور پاورفل ہے ہمیں ہر مشکل میں اس کو پڑھنا چاہیے یقین کے ساتھ یا ارحم الراحمین کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو یاد ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دل کی گہرائی سے کہیں انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی